دوستو شریر کے انچاہے بالوں کو ہٹانے کا ایک ایسا ویڈیو لے کر آئی ہوں جس کے پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ فرق محسوس کریں گے اور یہ جو ریمیڈی ہے دوستو ہنڈریٹ پرسنٹ سیف اور ایفیکٹیو ریمیڈی ہے کیونکہ یہاں پر میں استعمال کرنے والی ہوں سب سے پہلے جو چیز لی ہے دوستو وہ ہے حلدی حلدی ایک میڈیسن ہے ایک آجدی ہے ایک ایسی گنکاری آجدی ہے حلدی دوستو جو ہمارے رنگ کو گورا کرتی ہے اور ہماری توجہ میں یدی کسی بھی طرح کا فوڑا فنسی کسی طرح کا کٹ لگ گیا ہے کہیں توجہ ہماری جل گئی ہے یا کہیں سے کھون آ رہا ہے اس کے لیے بھی حلدی بہت فائدے مند ہے اس لیے میں یہاں پر حلدی کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ اس ریمیڈی کو اپنے چہرے پر اپنی گردن پر آپ اپنے ہاتھ پیروں پر لگائیں تو کبھی ہاتھ پیروں میں کوئی فوڑا فنسی بھی ہے تو حلدی کا استعمال کرنے سے وہ فوڑا فنسی بھی ٹھیک ہو جائے گا انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریال گن ہوتے ہیں ترمارک میں رنگ کو نکھارنے کے لیے بہت پرانے سمیہ سے ہی حلدی کا استعمال کیا آتا جا رہا ہے اور جب ہم حلدی کے ساتھ بیسن کا پیک لگاتے ہیں نا دوستوں تب تو کہنا ہی کیا بیسن جو ہوتا ہے دوستوں وہ ہمارے اسکن کے کامپلیکشن کو لائٹن اور برائٹن کرتا ہے بیسن گرام فلور جاتر ہم سب کے رسوئی گھر میں ہوتا ہے بیسن جو ہوتا ہے اس کے بارک بارک جو کڑ ہوتے ہیں دوستوں وہ ایک اسکرپ کی طرح کام کرتے ہیں ہمارے ہاتھ پیروں میں جمی ہوئی گندگی کو باہر نکالتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیسن جاتر سب ہی ایج گروپ والوں کو سوٹ کرتا ہے سب ہی طرح کے اسکن والے بھی لگا سکتے ہیں یدی آپ کی اسکن بہت زیادہ آئلی ہے تب بھی آپ بیسن کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اسکن بہت ڈرا ہے آپ کی اسکن بہت سینسٹیو ہے تب بھی آپ اس پیک کا استعمال کر سکتے ہیں جو آج میں شیئر کر رہی ہوں دو بڑا چمچ یہاں پر میں نے گرام فلور لیا ہے بیسن جو ہوتا ہے وہ ہمارے شریر کا ہمارے اسکن کے ایکسس آئل کو ہٹاتا ہے ہمارے اسکن کو آئلی ہونے سے بچاتا ہے ہمارے اسکن کی بہت اچھی کیئر کرتا ہے بیسن تو یہاں پر دو چمچ آپ کو بیسن لینا ہے اور بیسن میں ملانا ہے آپ کو ون فورث ٹی سپون ہلدی ٹرمارک دونوں کو سکھا ہی اچھی طرح سے ملا لیں اور آپ سب کو پتا ہے دوستو بیسن ہلدی ان چیزوں کا استعمال بہت پرانے سمیں سے ہی اپٹن کے روپ میں کیا آتا جا رہا ہے شریر کے رنگ کو گورا کرنے کے لیے شریر کے رنگ کو نکھارنے کے لیے روکھی سوکھی توجہ میں جانا جائے گی اس پیک کو لگانے سے تیسری چیز جو کس میں ملاؤں گی دوستو وہ ہے گہوں کا آٹا تین چیزیں میں نے ہلی ہے بیسن گہوں کا آٹا اور ہلدی اور اب آپ کو کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے کچھا دودھ اور کچھا دودھ ڈالنے کے بعد آپ کو اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کمال کا ریزلٹ ملے گا دوستو اتنی بڑیاں میں ریمیڈی آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمارے شریر میں کہیں بھی چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں چاہے چہرے پہ ہوں چاہے ہمارے ہاتھ پیروں پر ہوں تو دکھنے میں بڑے ہی خراب لگتے ہیں ہمارا کانفیڈنس بھی کم ہو جاتا ہے اور شریر کے انچاہے بالوں کو ہٹانے کے لیے دوستو ہم لوگ ترہ ترہ کی چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں کئی بار ہم لوگ بیوٹی پارلر جا کر بلیچ کر آتے ہیں بلیچ کرانے سے ہماری توجہ پر بہت جلدی کالاپن آنے لگتا ہے اور کئی بار دوستو ہم لوگ ویکسنگ کراتے ہیں جیادہ ویکسنگ یا جیادہ تھریڈنگ کرانے سے بھی ہماری توجہ میں دھیلاپن آنے لگتا ہے ہماری توجہ پر کساؤ نہیں رہتا ہے تینوں چیزوں کو میں مکس کرلوں گی کچھا دودھ ڈالتے ہوئے دھیرے دھیرے ہی آپ کو مکس کرنا ہے جتنے دودھ کی ضرورت ہے کہ ایوال اتنا ہی دودھ ڈالیں سارا دودھ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے دودھ کیا کرتا ہے دودھ ہمارے سکن کو مویشریز کرتا ہے ہمارے رنگ کو گورا کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ جو دودھ ہوتا ہے دوستو اس کا پیک آپ کو آپ کے سکن کے لیے بہت فائدے مند ہے تو دیکھیں گہوں کا آٹا حلدی اور جو میں نے بیسن لیا ہے دودھ لیا ہے تینوں چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اچھا گاڑھا پیسٹ بنایا ہے یہاں پر میں نے بہت پتلے پیسٹ کا استعمال نہیں کیا ہے بہت زیادہ پتلہ ہوگا نا دوستو تو سکنے میں بھی ٹائم لگے گا اور ہمارا تو مین مقصد ہے یہ پیسٹ ہمارے شریر کے جو انوانٹیڈ ہیئر ہے اسے ریموف کر دیں اس پیک کو آپ اپنے ہوتھوں کے اوپر لگائیں آپ اپنے پورے چہرے پر لگائیں چہرے پر جو ہمارے فیشیل ہیئر ہوتے ہیں دوستو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ہمارے چن پر ہمارے فور ہیڈ پر وہ سارے بال نکل جائیں گے تو اپر لپس کے علاوہ بھی آپ اسے اپنے ہاتھ پیروں پر لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس پیک کو اپنے انڈر آرمز پر بھی لگائیں انڈر آرمز کی سکن بھی آپ کی صاف ہوگی تو اچھا میں چمک آئے گی اور سارے کے سارے جو انچاہے بال ہیں وہ تیجی سے ہٹ جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو لگانا ہے کم سے کم پندرہ منٹ تک اس پیک کو سوکھنے دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد جب یہ پیک سوک جائے گا تب آپ کو اسے مساج کرتے ہوئے تھوڑے ہلکے ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے نکالنا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا سوکھنے دیجے اور پھر مساج کرتے ہوئے بالوں کے اُلٹے ڈائریکشن میں رگڑتے ہوئے اسے نکال لیں سارے کے سارے آپ کے جو انوانٹیڈ ہیئر ہیں ہوتھوں کے اوپر کے بال اپر لپس سارے کے سارے ریموو ہو جائیں گے اور اس کے بعد گلے کپڑے سے پوچھ لیں اور دھولیں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو جرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب جرور